پاری بات ہمیں سننے کو ملی کہ منتھین گیس کی آپ نے بات کی کہ پرندے کے ذریعے جو گھے وہ آپزرز کیا جاتا ہے تو مشینری کہاں گئی ڈیوائزز کہاں گئی ڈیکنالوجی کی ہم لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں دنیا بھر میں کول پہ کام ہو رہا ہے اب تو دوسری انرڈی پر لوگوں نے جو انحصار کرنا شروع کر دیا ہے سولر وغیرہ پر ونڈ وغیرہ پر لیکن وہ پاکستان میں اس پہ اتنا کام ابھی نہیں ہو رہا لیکن کول پہ تو انحصار کر رہے ہیں ہم لوگ تو جب کول پہ انحصار کر رہے ہیں تک سرکار گورنمنٹ اور سی پیک میں جو فنڈ آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے اس سے کول کے تمام تر پروجیکٹس میں اچھی مشینری کا استعمال اس کی اٹلائزیشن کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جب پرندے کا استعمال کریں گے تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی پی ایم ڈی سی کارپوریشن ہے نہیں گورنمنٹ کے پار کارپوریشن ہے ان کے اپنے کاند میں اگر کوئی سیفٹی میجر ہو اس کے اچھے سٹینڈرڈ ہو اور ان کے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پروپرلی اس کے پاس مشینری ہو فوراں ریسکیو کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ دیڈ باڈی کے ساتھ اتنی کمپنسیشن دی جائے کہ کم کم حادثہ ہے چلے رونما ہو گیا اس کے ساتھ اس کی فیملیز کو اتنا وہ کیا ہیں انہوں نے کمپنسیٹ کر دیا تو اگر افغان ہی ہے تو پھر پرائیویٹ میں کون کرے گا پرائیویٹ میں تو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے آپ کہیں بھی چلے جائے جائے وہ پرائیویٹ اس میں کوئی حادثہ کنسپورٹ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کنسپورٹ کبھی تحسے نہیں یہاں اس کی اپنی رفلت سے ہوگا اس کی دیڈیویٹ کے رفلت سے ہوگا یہ تو گورمنٹ کا کام ہے اچھا آپ نے گورمنٹ کی